وَتَفَانَا لَكَ ذِكْرَ صدق اللہ العظیم سامین مغدرم السلام علیکم بڑی دیر سے آقا کا ذکر آپ سمات فرما رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محفل سجانے والوں کا سننے والوں کا اور سنانے والوں کا مرتبہ بلند فرمائے اور اس محفل کو آقا کی نالین قصد کا اپنے بارگاہ کا بول فرمائے اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ قرآن در دیر ہے دو مہمان ہیں آقا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں اس مرحلے کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل رہنے کا حائل نہیں ہوں نہ قائل ہوں بڑے ہی مقصد سے وقت نہیں انشاءاللہ تعالی حاضری مقصود ہے لیکن ایک شرط ہے جو میرے آقا کا ذکر سننے آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا مدینہ کے لئے ٹکڑ نکلے وہ ذکر کا سننے کا جو تقاضہ ہے وہ تھوڑا سا اور بھورا کر دے یہ جوام جو خلا ہے ذرا پر کر دے ایسے نہیں بیٹھنے پہنے جگہ ہے ٹھیک ہے لیکن گزارش یہ کی ہے کہ ایسا اچھا نہیں لگتا کچھ لوگ اٹھے ہیں ان کا خلا آپ پر کریں گے اللہ آپ کا ملتا بلند فرمائے وہاں قریب ہو جائی ہے تھوڑا سا قریب ہو جائی ہے آجائی ہے یہ صدا کو ٹھیک ہی لگتی میرے خالے غلط تو نہیں کہا میں آجائی ہے سبحانہ اے تو اسی اگے قدی اگے نہیں ہوئے ایک کو گال کرنے لئے اے جی پہلی بڑی اگاں ہونڈے ہیں اے میرے بڑے بیلین پرانے ہاں جی اے چونڈا حالا پاوے لگی پیڑی بیٹھے سوڑا اللہ بلا کرے یہ آئی گئے ہو تو تھوڑا جو ہو رکھے ہویا نعرہ تکویر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی چلو کوئی لادے بھی ہوندے میرے بانی ایک وری سرکار دی پارگچ آشکہ طرح دور د پاک پڑو سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ اور میں تاہیے کچھ نہیں کہنا بس سرکار دی درود بڑھ رہا کہ سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلاللہ علیہ کا یا حبیب اللہ ہاں یا رب یا رب روان یہ سانس کی جب تک لڑی رہے یا رب روان یہ سانس کی جب تک لڑی رہے تو مستی نبی کے عشق مجھ کو چڑی رہے مستی نبی کے عشق کی مجھ کو چڑی رہے اللہ کی ذات فرماتی ہے محبوب عرص پہ پہنچے تو کیا عرصات فرمایا لولے نہ جب نہ لک میرا محبوب فرش پر جو شے جہاں کھڑی ہے وہیں پر کھڑی رہے چھوٹی بات نہیں ہے اور جب تک مجھ کو پوچھ نے آ جائے نہ حضور جب تک مجھ کو پوچھ نے آ جائے نہ حضور یہ آخری جو ساس ہے یوں ہی اڑی رہے اڑی ہوئی ساس پہ نکل جائے حامد علی سیدی اور وہ آ جائیں تو پھر کا تمنہ ہے مرنے کے بعد حاکم حسرت ہے بس یہ کہ کوئے نبی میں حشر تک میت بڑی رہے میت بڑی رہے کسی چمیہ یار دے جوڑے آنوں کسی فقط خوبار چمیہ کسی چمیہ او دیا گلی گلی کسی در دیوار چمیہ چمیہ کسی یار مینار نوچنے اگر ایک کوہاں کن کن ذات ہے سادی جنہ میری سرکار جمعہ آئے تک نعر رسال سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی سبحان اللہ سبحان اہل بیت کی شان مکی حمد علی سید میں کوئی سنا سنا آیا میں تو ایک روبائی پیش کرتا ہوں کوئی کھیڑ دا تخت تاج اتے کوئی آر خزین تے کھیڑ دائے کوئی کھیڑ دا تر کے دریا ات کوئی آر سفین تے کھیڑ دا کوئی کھیڑ دا چڑے بلدی تے کوئی پیٹ کے زیرے تے کھیڑ دا ایک حاکم لال ہے فاطمہ دا جیڑا نبی دیں سین تے کھیڑ دا ایک حاکم لال ہے فاطمہ دا جیڑا نبی دیں سین تے کھیڑ دا توجہ توجہ علی جمع تے علی جمع ایسا بھی کبھی ہوتا ہے علی کے مانے والے جب سب نے بیٹے ہوتے تو کمال ہو جاتا ہے علی جمع تے علی جمع بڑا چپے کو جمع بول دانی جے کوئی پین یا کھاڑ چیز دیئے زرا بھر 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 مانے والی زبان ایک ایک فکر اکھی نو کھول دا جواب سننے کی لیکن یا گودت نبی بھر 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 آج آج شان اپنی نبی تولتے گٹی لبدی جدو سرکار پائی نال کہتے سی نوب پھولتے سی جس مکھ دیا قسم رب کھاوے انہوں تکڑ لے اکھیا کھولتے جس مکھ دیا قسم رب کھاوے انہوں تکڑ لے اکھیا کھولتے سی اکتہ کرتا ہوں جوان ہوئی علی پوچھا تیری میرے آقا نے علی میرے آنے سے پہرے آنکھیں نہیں کھولی تھی کیا جواب یہ تھا پوچھیا ہک دن نبی نے علی کو ذرا دس تھا دل دے چین جانی بعد جمر دے کر کر بد یکھیا کانو ہویا سے اے نبی چین جانی حاک ملی ملی میں موڑ جڑاب دیتا اکو سکھ ہائیں شہ شہ لین جانی کہ پہلی نظر تے دس سے نہ غیر کتے اس تائیوں نہ کھل سین نین جانی تو رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سرکار رخ سرکار سا کوئی نظارہ ایک ہاتھ بلند کر گواہ دیجئے نظارہ ہو نہیں سکتا تو ایک دفعہ سرکار کی بارگاہ میں آپ یہ ہو لگا لیجئے رخ سرکار سا کوئی نظارہ ہو نہیں سکتا رخ سرکار سا کوئی نظارہ نظارہ ہو نہیں سکتا زمانے میں محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا بڑی زمانے محمد سا پیارا ہو نہیں سکتا 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 شب میرا رب بولا یہی محبوب سے علم جل شب میرا رب بولا یہی محبوب سے مل کر کہ تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا تمہارا جو نہیں ہوتا تمہارا جو نہیں ہوتا ہمارا ہو نہیں سکتا توجہ آپ کو میرا مشتر کشے ہو دیوانا محمد کا جلیل نارے جہنم میں کسی بھی تار دیئے ان کو گوارا ہو نہیں سکتا کسی بھی تار دیئے ان کو کسی بھی تار مدینہ جانے کی سب کو خواہش ہے یہی ہے نا ہر بندہ جاتا ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے مدینہ دیکھا ہے جس نے مدینہ دیکھ لیا صحیح صاحب جس نے مدینہ دیکھ لیا اب مرنے ایک مرنے ایک وہاں اللہ نے اسکو زیارت کے بعد جو موت ادا کی تو جنت میں پہنچا پہنچا جنت میں جانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے جنت میں بھی سب جنتی یہی کہتے تھے مالا سے کہ کیا دیدان تربا کا دوبارہ ہو نہیں سکتا نعرہ رسال سیدی مرشدی سباہ رہا ہے سباہ رہا ہے سباہ رہا ہے سباہ رہا ہے جہاں پر بھی گرے ہاں میرے آپ کا اٹھا لینا کہ تیرے جیسا دو عالم میں سہارا ہو نہیں سکتا روحِ سرکار سا کوئی نظارا ہو نہیں سکتا مزبانی محفل کی طرف سے آپ نے ہمیشہ یہ نات بڑی مدت سے سنتے آ رہے ہیں مشہور زمانہ کلان 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 بچے بچے نے پڑا ہوگا اور ٹیلی ویژن پر بھی اکشن نصر ہوتا رہتا ہے لیکن محبت تو محبت یہ جب بھی آغاز کرتا ہے سباہناللہ سباہناللہ ام اے تُسا سانے نے رابی دا پانی دیتو ہے ٹیٹے چوبتو سکے جاؤں اے نہیں ہو سکتا تُس لفظ ہی پچا جاؤ تو سو رو بھی پچا جاؤں اے نہیں ہو سکتا اے کیسے ہور پتان دی ہنیرتا ہو سکتا ہے رابی نالینا نہیں ہو سکتا کیملا آلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال جیسے جب چیرانے کرتا ہوگا صرف سرکار جیسے جب چیرانے کرتا ہوگا صرف سرکار جب چیرانے کرتا ہوگا تو پھر بھلا کے سیند کوئی چاند کو پکتا ہوگا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ آپ کو مدینہ دیکھا ہے ذرا دیکھا ہے قبلہ سخن فہم دوستوں پر قدر کرتا ہوں حضور کے چہرے سے ظلف آٹی ہے منظر یہ ہے مطا اے نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی مطا اے نور ستاروں میں بٹ گئی ہوگی زیاں کی دور تیرگی سے کٹ گئی ہوگی حاکت سبو ہوئی ہے سبو ہوئی ہے تو اس کا اس کا یہ سبب کہ ظلف آقا کا ذرا تیرے سے ہٹ گئی ہوگی پھر بھلا کیسے کوئی چاند تو تکتا ہوگا ماں حلیمہ یہ بتا تُو نے تو دیکھا کیسے تجھ سے میرا مہدوب لپٹتا ہوگا ہلیمہ حضور تیپاک دائیتہ ذکر ہے پورے پندال جواد آنے چاہتی زمینہ سبحان اللہ حلیمہ جنگلوں میں سہروں میں گھوم لیتی تھی حلیمہ جنگلوں میں سہروں میں گھوم لیتی تھی اسے جب پھوک لگتی تھی محمد چوم لیتی تھی کیسے تجھ سے میرا مہدوب لپٹتا ہوگا یہ چاند بڑا حسین ہے یہ چاند بڑا حسین ہے تو کیوں حسین ہے میں تو اس نتیجے پہ بہنچا راز چلتا کہ ہتھی ہونے کا اب سم جا ہوں کہ خاک نالین محمد چہرے پہ یہ ملتا ہوگا کہ نالین اور جو بندہ مدینہ پہنچے اس محفل سے اس کو میری گزارے سے ہے کہ وہ ضرور دیکھے کیا وہ یہ ضرور دیکھیں کہ مجھ کو معلوم ہے دیبا سے جدائی کا اثر کہ شام کو شم سبھی روتا ہوا ڈلتا ہوگا شام کو شم سبھی روتا وڈلتا تسری اپنے ایمان الدستح قیامت ہاں کس انہوں پتا ہے قدو آنی اللہ جانے تو درسول جانے قدو آنی باقی کس انہوں نہیں پتا قیامت قدو آنی اسحار ہار کو دستا ہے کہ اینجو ہونا آنے او دیں اللہ تو درسول جانگον کہ وہ قدوں لیکن اس لئے سورج روندہ پہ ہے کہ پتہ نہیں قیامت میں بھی نہیں رانا پتہ نہیں پھر مدینہ دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا نہیں سمجھے آنکھ شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہاں کے اس دل کو ذرا ٹھیسے نہ پہنچیں کہ کبھی یاد سرکان میں ہر پل جھڑکتا ہوگا انہوں نے مجھے کہا قبلہ نقیب محفل حمد علی صحیحی صاحب محبوب نقیب محفل آتے ہی مجھے یہ کہنے لگے کہ ایک ناکھ کے دو شیر مجھے سنا دیجئے گا تو مجھے دو بھی نہیں آتے مجھے ایک آتے ہیں تو میں ان کے لئے آسانی کا ہوا ہوں جو سننے والے تھے ان کے لئے ایک کر رہا ہوں تو ایک سنا کے اور دو اشارک توٹل میں نے تین پڑھنے ہیں دو شارک کا سیدھا ہے امام علی مقام پڑھنے اور اجاز اور اجاز ٹھنٹی شنی ہوا چل رہی ہے تو ہوا کو پہن دیتا ہے آسک کیا کہتا ہے ان کی فرمیشت ہے ایک سر خبر آقا کی سنا اللہ 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 وہ کب آئے گئے وہ کب آئے گئے لِلَّا بَتَا اگر مو جا گئی ہے تو سبھی کہہ لو خبر آقا کی سنا وہ کب آئے گئے وہ کب آئے گئے اللہ بَتَا خبر آقا کی سنا وہ کب آئے اُٹھایا ہے اُنہوں نے آج پردہ اُٹھایا ہے اُنہوں نے آج پردہ کہو چندہ سے یہ کہو چندہ سے یہ خود کو چھپا اُو ہوا خبر آقا کی سنا خبر آقا کی سنا خبر آقا کی سنا خبر آقا کی سنا اگر مو جا گئے خبر آقا کی سنا اگر مو جا اس ایک چندہ سےенко اور ان کی فرمیش پوری ہو اب میں اس بار میں فیل کی طرف سے دو شار جو میرا حسین کا مرید ہے کہہ سبحان اللہ ایک حب دلند کر کے قواہ دیجئے کہہ سبحان اللہ اب منظر یہ ہے دو شار پڑھنے ہیں نبی کا نواسہ عمر ابھی بچپن ہے بچپنہ ہے تو حسین اپنے نانا کے پاس جاتے اہل سٹیج توجہ کرو جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ مصطفیٰ کو راضی کر لے اور جس نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے وہ حسین کو راضی کرنا ہے جب محب تب راضی ہوتا ہے جب محبوب راضی ہوتا ہے تو حسین کا بچپنہ ہے حسین کو پاس بلا جاتا ہے تو کچھ نصیتیں کی جاتی ہیں کچھ وسیعتیں کی جاتی ہیں حسین تجھ سے کچھ باتیں کرنی ہے کچھ تجھ کو سکھانا ہے نانا کیا بتا رہا ہے تو وہ باتیں صرف دو شار میں پیدا کہا تیری اور میرے مصطفیٰ نے پہنے آباسے سے کیا کہا نبی نے حسین ہرپل کہا نبی نے حسین ہرپل ہماری نظروں میں شان رکھنا کہا نبی نے حسین ہرپل اب سمجھنے والے دوست بیٹھے ہیں ہماری نظروں میں شان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دے ہے جو تم نے ہم کو زبان دے ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا کہا نبی نے حسین ہرپل سنو گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا سنو گیا کہ تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زبان پہ پھر بھی قرآن رکھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زبان پہ پھر بھی قرآن رکھنا کہا نبی نے حسین ہرپل حسین جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر آتا میں کمی نہ کرنا جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر آتا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اسغل نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اسغل نہ پاس اکبر جوان رکھنا کہا نبی نے حسین ہرپل چڑ چلا چلا چڑ چلا تیرہ تیرا ذکر کریں تیرہ 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 موسیقی پھر نہ نمڑے لالا دیب جارے ہو شاہ نہ موسیقی ہو شاہ نہ نمڑے لالا دیب جارے لالا دیب جارے لالا دیب جارے لالا نمڑے لالا دیب جارے لالا دیب جارے لالا دیب جارے لالا ایداد شبرات آئے لالا دیب جارے لالا دیب جارے لالا دیب جارے لالا جارے لالا دیب 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 جارے لالا د اتد صدر افیر ملا